بلکم بیک ہو گئے دوستو کیسے ہیں دوستو آج آپ کا بہت ہی سپیشل بہت مزدار ایک نئی ریسپی نیو ترکی کے لیے کر آئے دوستو آلو مسالے کی ریسپی گریوی علی ریسپی اور اس کو بنانا بہت آسان کر دوں گا اکثر آپ نے ریسٹورنٹ ڈاوئے بھی بکھائی ہوگی لیکن اس سے بہت بہتر آج ہم گھر پر بنانی آلو مسالے کی ریسپی بنانا بہت آسان ہے جو پوٹیٹو لور ہیں آلو لور ہیں یہ ان کے لیے سپیشل ریسپی ہے مسال جو چیزیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور آپ نے ایک دفعہ سبسکرائب کرنا ہے بل ایکن کو پریس کرنا ہے تو اسے نیکس اسپی آپ دوستو کو جلدی مل گیا اگر پہلے سے کر دیا ہے تو شکریہ میر بانی تھانکس تو دوستو یہاں پر تین سے چار ادر ٹومیٹو لے لیں گے اس کو اس طریقے سے کار لیں گے ورنہ آپ اس کی گریوی بھی بنا سکتے ہیں پیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو color میں اپنار ٹومیٹو لے جہاں پا ended بیارے جیسے پاک ورنہ آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ملحد کو در ایجاز پیسی تصرج لوگ ریکی ریسپی اللہ تر اڈر ا کو کو انپنیقی ریسپا لیں گے مسائلے کے لیے دنیا ہریمیچے اس طریقے سے کار لیں گے تو چلے دوستو آج بناتے ہیں بہت سپیشل مزیدار ریسپیں چٹ پٹی بہت کمال کے ریسپیں تو جی دوستو یہاں پر میں نے کڑائی کو رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے گھین کا ایک چپ میں ڈال دیں گے یہ کمز کون ٹو ٹیبل سون بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر پیاز کو ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھیں لائٹلی براؤن کرنا ہے پیاز کو ڈال دیں گے بسم اللہ کر کے بسم اللہ راکھان رہی ہے پیاز کو ڈال کر دوستو تھوڑا سی بنائی کر لیں گے لائٹلی براؤن کرنا ہے بس اس کو جلانا نہیں ہے بس یہ کہ لائٹلی براؤن کریں گے مسائلے کے لیے تو جی دوستو یہاں پر پیاز ہمارا لائٹلی براؤن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کر کے ہم کیا کریں گے اس میں ٹومیٹو جو کٹے میں ہے ٹھیک ہے یہ ویلے ڈال دیں گے بسم اللہ رکھانے میں آج تھوڑا سا ہم چین بنائیں گے آلو مسالے کی ریسلی آپ اکثر میری ریسلیز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیفرنٹ چیز آپ کو بنا کر سکھائی ہے تو چینز ہی سکھایا ہے اور بہت آسان ریسلیز کر دی ہیں کوئی بھی آپ ریسلی بنانا چاہیے تو آپ فالو کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو پٹیسٹو کی چکن کی ہر طرح کی ریسلی ملے گی ٹھیک ہے اب دوستو کیا کریں گے یہاں پر تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے دوستو یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر جو سپائسیز ہیں مسالے وغیرہ ٹھیک ہے مسالوں کو ڈال دیں گے اس ٹم پہ آکے بسم اللہ رحمہ نحیم سارے مسالوں کو اس ٹم پہ ڈال کر آپ نے مکس کرنا ہے اور مسالے کی تھوڑی سی بنائی کر لیے ٹھیک ہے دوستو دو سے تین منٹ ہم اس کی بنائی کر لیں گے مسالوں کو مکس کر کے جی دوستو یہاں پر مسالہ ماشاء اللہ تیار ہو گیا اب بسم اللہ کریں گے یہاں پر جو ہری مرچہ ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ نحیم دنیا ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ نحیم اور اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ ہی بنائی کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی جرپڑ طریقے سے ہمارے آلو مسالے والے الحمدللہ تیار ہو جائیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کی پکائی کرنی ہے کم از کم پانچ سے سات منٹ کے لیے ٹھیک ہے دوستو اس دوران کیا کریں گے اوپر سے ڈکن لگائیں گے اور کم از کم پانچ سے سات منٹ اچھے طریقے سے اس کی پکائی کریں گے تو جی دوستو اس کو آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں مسالے والے کو آلو مسالے والے کو اب ڈکن اٹھائیں گے بسم اللہ رحمہ نحیم جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے آلو مسالے والے گریبی والے اتنے کم مال کے ٹیسٹی لوک میں بنے ہیں کہ آپ کو بھی بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی مزہ آئے گا الحمدللہ ہر گھر میں بہت ہی آلو مسالے والے پسند کیا جاتے ہیں تو جب آپ میرے طریقے سے یہ گریبی اور مسالے والے بنائیں گے تو آپ کو خوب ماز آئے گا الحمدللہ تو چلیں دوستو اب میں آپ کو اس کی فائنل لوک جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دوستو میں آپ کو آلو پوٹیٹو چیک کرواتا ہوں کہ ہمارے کیسے گلگے میں ہیں کیسے تیار ہو گئے ہیں دوستو لیول ہو گیا ہے بہت مزہ دار بہت ہی ٹیسٹی ہمارے یہ دیکھیں آلو ہمارے مسالے والے الحمدللہ تیار ہو گئے یہ دیکھیں الحمدللہ ٹھیک ہے دوستو آلو مسالے والے تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ دار اس کو اب کیا کریں گے مزہ آگئے اب دوستو میں اس کو تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گا اوپر سے ٹھیک ہے اور ہری مرچہ ڈال دوں گا ہمارے جو آلو ہیں مسالے والے نیو لوک میں الحمدللہ ریڈی ہیں اگر آج کی ریسپی کا طریقہ آپ دوستو کو بہن بھائیوں کو بزرگوں کو اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اگر نئے ہیں اگر پہلے سے کر دیا تو شکریہ امیر بانی تینکس لوگ یال میں فرینڈ انشاءاللہ جو نیکس رسپی ہے وہ بہت خاص ہوگی الحمدللہ نیکس رسپی میں ملاقات ہوگی لوگ یال میں فرینڈ اور اس کو ٹرائے کریں جیسے زیادہ فرنزر فرم اس گروپ میں جیسے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اللہ حافظ